حضرات مہمانان اکرامی کا شکریہ دا کرنے اور راول بندی سے جو ہمارے اکابر تشریف لائے ہیں ان کو خوشحامدیت کہنے کے لئے دعویٰ کے سکن دے رہا ہوں جان حاضر کے نازم تعریمات و شیخ العدیس حضرت مولانا خلیر الرحمان نومانی دان برکات ملالیہ کو تشریف لائے اور زمین ارشادات سے حضرات مہمانان اکرامی کو خوشحامدیت اشارت فرمائیں اللہ الرحمن الرحیم ألم یعنی الذین آمنوا ان قد شع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يقوم کالذین بودو الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقصد قلوبهم وکثیر منهم فاسقون صدق اللہ مولانا عزیم حرامی قدر معزز صانعین حول مقتدر جلیل القدر علماء کرام اور تمام مہمانان کرامی سورة الحشر کی آئت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی شکوہ کی طور پر یہ بات اشارت فرما رہے ہیں کہ کیا ایمان مالوں پر ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے لیے نرم ہوتائیں اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اللہ نے بتارا ہے اپنی طرف سے اللہ نے بتارا ہے اس کی لیے ان کا دل نرم نہیں ہوا اور ان کا دل موم نہیں ہوا اور یہ ایمان والے من لوگوں کی طرح نہ بنیں جن کو کتاب دی جا چکی تھی ان سے پہلے اور جن کو کتاب بھی نہیں تھی وہ لوگ ایسے تھے کہ ان کی اوپر احمد لمبا ہو چکا اور درس و قدریس کا دمانہ ان کے ہاں منقطع ہو چکا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور زیادہ تر ان میں فاسد ہوئے میرے محترم سامین اللہ رب العالمین نے جو دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان والے من لوگوں کی طرح نہ بنیں جن کو کتاب دی جا چکی تھی اور ان پر درس و تدریس کا دمانہ منقطع ہو چکا جس انقطع کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے زیادہ تر فاسد بنیں اقوام عالم کا اگر پڑا سا موازنہ کر دیا جائے اسلام کے مقابلے میں تقابلی جائزہ اگر نیا جائے تو یہود کی کتاب محرم بھی ہوئی اور یہود کی کتاب کا درس و تدریس مکمل منقطع ہو چکا نسرائیم کی کتاب انجیل وہ محرم بھی ہو چکی اور ساتھ ساتھ ان کے درس و تدریس کا دمانہ منقطع ہو چکا قرآن پاک کی قسمت میں اللہ رب العالمین نے درس و تدریس کی کسرت اور اس کی تازہی اور اس طرح کے پرنوز مجالس کے اقتطاع کا فیصلہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا جس کی وجہ سے ایمان والے کا دل کرنے والے کا دل گھر جاتا ہے اور ایمان والے کا دل اور کرنے والے مسلمان کا دل وہ خوشوئی اختیار کر جاتا ہے اور مذہب سے افرہ تفری اور اپیگنڈے کی وجہ سے دھوری جو پیدا ہو جاتی ہے اس دھوری کو ختم کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مذہب کے مراکز کے ساتھ منصرک اور اس کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور وہ مراکز بھی کسی طرح کنکشت ہوتے ہیں اور ساتھ ہی یہ مذہب اور